اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو امید کروں گا آپ سب خیر حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جب وہ تیمپریچر کنٹرولر کے بارے میں ہے تیمپریچر کنٹرولر کو آپ پیزا اوون میں یا فرائر میں کیسے فکس کر سکتے ہیں اس کے کنیکشن جو ہے وہ کیسے کرنے ہیں اور اوون کے بارے میں اوون کے اندر جو تیمپریچر کنٹرولر گانا ہے اس پہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آج والی یہ جو ویڈیو ہے اس میں تیمپریچر کنٹرولر جو ہے یہ یوز تو ویسے دونوں میں ہو جاتا ہے یہ اوون کے اندر بھی یوز ہو سکتا ہے اور فرائر کے اندر بھی لیکن آج میں اس کے جو کنیکشن آپ کو بتاؤں گا وہ حاصل طور پر فرائر کے لئے ہیں تو یہ میرے پاس مین جو ہے نا ٹو ٹونٹی نیوٹل فیس بڑے سمپل طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ نے کنٹرولر کے اوپر جو ٹو ٹونٹی ہے نا جس جہاں پہ بھی جن پوائنٹس کے سامنے بھی ٹو ٹونٹی لکھا ہوگا یہ جو نمبر ہے نا ان نمبر میں جو ہے نا فرق ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو بھی کنٹرولر ہے اس کے آگے جو نمبر لکھے ہوئے نا وہ نمبر چینج ہو سکتے ہیں لیکن مین جو تھیم ہے نا وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جہاں پہ بھی ٹو ٹونٹی لکھا ہوگا جن پوائنٹس کے سامنے وہاں پہ آپ نے ایک نیوٹل اور ایک فیز لگانا ہے اور اس میں آپ کو تھوڑی سی کنفیوجن یہ ہوگی کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو میں سیدھی سیدھی جو ہے نا وہ اس میں ٹو ٹونٹی کی وائر لگا رہا ہوں لیکن جو فرائر ہوگا اس میں تو آن آف بٹن لگا ہوگا بٹن سے آگے وائر آ رہی ہوں گی لیکن وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آگے جو نیوٹل آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ میٹر کے اندر لگانا آتا ہے اور جو فیز آتا ہے وہ اس کے آن آف بٹن سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں میں اس کو میں نے ٹو ٹونٹی دے دی ہے نیوٹل فیز لگا دی ہے دونوں سائیڈوں پہ اب اس کو میں الٹا کر لوں گا یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ نیوٹل اور فیز جو ہے نا آپس میں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنا حاصفرق نہیں ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس یہ جو گرین وائر ہے یہ مین اس کی ٹو ٹونٹی ہے اور اس میں نیوٹل اور فیز کی جگہ لگی ہوئی ہے تو ابھی اس کے بعد جو ہے نا جو ٹی اور سی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ تھرمو کپل کے کنیکشن ہوتے ہیں دونوں یہ تھرمو وائر ہے میرے پاس تھرمو کپل بھی اس کو کہتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ہیں اس کے تو جو ہے نا وہ آپ کسی کوئی آپ کو نہ بھی بتائے نا تو یہ خود بھی آپ لگا سکتے ہیں ظاہر اسی بات ہے جہاں آپ اس کو دیکھیں گے نا کہ یہ اس طرح کی تار جو ہے جہاں پہ لگی ہوگی ظاہر اسی بات ہوگی آپ سمجھیں گے کہ یہیں پہ اتار کے اس کو لگانا تو یہ تھرمو کپل جو ہے نا یہ سب سے آسان اس کے کنیکشن ہوتے ہیں کوئی بھی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ لگانا ہے تو پلاس مائنس بھی اوپر لکھا ہوتا ہے پلاس آپ کو پتہ ہے جو ریڈ ہوتا ہے وہ پلاس ہے اور جو بلو ہے وہ مائنس تو ابھی دیکھیں تھرمو کپل کو لگانے کے بعد اور اس کو مین ٹو ٹونٹی دینے کے بعد یہ اب تمپریچر شو کر رہا ہے جو مطلب ہے کہ انوائرمنٹ کا جو تمپریچر ہوگا تھرمو کپل مطلب ہے کہ اسی کو سینس کر رہی ہے تو یہ ٹونٹی سیون ہے اب کنٹرولر کے اوپر جو تمپریچر ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ ہے تو اسی لیے ابھی یہ آن ہوگی ہے تو جیسے ہی اس کو آپ ٹونٹی سیون سے کم کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا تو ابھی اس کے بعد مزید آگے اس کے جو کنیکشن ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو مین ٹو ٹونٹی ہے اس میں یہ آپ جہاں پہ میں اس کی یہی وائر لگا رہا ہوں ایک چھوٹی سی وائر میں لگا رہا ہوں اس کو میں نے کرنا ہے کامن اس کے دوسرے پوائنٹس کے ساتھ اس کے جو آگے والے تین پوائنٹ ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ ہے جو پہلا بالکل اس کے ساتھ والا پوائنٹ ہے یہ والا اس کے ساتھ میں نے اس کو کامن کرنا ہے یعنی یہاں سے کرنٹ اٹھا کے میں نے اس پوائنٹ کو دینی ہے تو آپ اس کو نیوٹل مان کے چل سکتے ہیں کہ یہ نیوٹل ہے ٹھیک ہو گیا میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ نیوٹل اور فیز کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں دونوں میں جو یاد رکھنے والا فرق ہوگا وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا فرق ہوگا یعنی اگر آپ یہ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو پھر فرق کیا رہ گیا نیوٹل فیز کا لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اچھا تو یہ میں نے ایک سمپل میرے پاس ہولڈر میں جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے اور یہ اس کی دو تارے ٹھیک ہوگا ہم نے اس کو ایک نیوٹل اور فیز دینا ہے بلب کو آن کرنے کے لئے یہ اس کو آپ مان لیں کہ یہ ہمارا سولونیڈ وال ہے سولونیڈ وال بھی ہو سکتا ہے بلور بھی ہو سکتا ہے بلور کی اور سولونیڈ دونوں کی چار تارے ہوتی ہیں تو وہ ان کو آپ آپس ملا کے دو بنا لیں یعنی دونوں کی سرخ سرخ ملا کے دونوں کی کالی کالی آپس ملا کے آپ اس کی چار تاروں کو دو کر لیں جیسے یہ میرے پاس ابھی دو دارے ہیں تو ابھی یہ رہ گئی کہ یہ ہم نے کہاں کہاں پہ لگانی ہے تو ان دونوں میں سے ابھی فرق میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو نیوٹل اور فیز کا فرق ہے وہ دیکھ لیں کہ جس کو اٹھا کے ہم نے آگے کیا نا ایک جس کو ہم نے جس وائر کو کامن کیا اب اس کو نیوٹل مان لیں اور نیوٹل میں آپ نے اب اس کی یہ جو دونوں وائر ہیں اس کو یہ سولو نیڈ وال کی جو دونوں وائر ہیں ان میں سے کوئی بھی وائر اب اس پوائنٹ میں نہیں لگا لیں جس کو ہم نے کامن کر دیا یہ دیکھیں یہ والا جو ہے ابھی جس پوائنٹ کے سامنے بالکل سامنے آوٹ لکھا ہوئے نا اس آوٹ پہ ایک وائر آپ نے لگا دینی ہے اس کی سولو نیڈ کی اور جو دوسری وائر رہ جائے گی اس کو ہم لگا دیں گے فیز میں یہ دیکھ لیں یہ اس کو اس کی ایک وائر جو ہے وہ آوٹ میں لگا دینی ہے جو پوائنٹ ہم نے کامن کیا نا اس کے بالکل ساتھ والے پوائنٹ ہیں اور دوسری جو رہ جائے گی ایک وائر اس کو ہم نے لگا دینا ہے فیز میں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ آپ جو پوائنٹ ہم نے کامن کیا نا اس کو نیوٹن مان لیں ٹھیک ہو گیا یعنی جس پوائنٹ کو کامن کر دیا نا اس پوائنٹ میں اب سولو نیڈ وال کی کوئی تار نہیں لگے گی تو ابھی اس کے یہ کنیکشن سارے ہو گئے ہیں تو ابھی میں اس کو آن کر لیتا ہوں تھرمو کپل جو ہے وہ بھی ہم نے اٹیچ کر دی اور آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھنے کے سولو نیڈ وال کی جگہ ہم نے لیڈی بلب لگا دیا اور یہ اس کی مین ٹو ٹونٹی گرین وائر جو ہے یہ اس کی مین ٹو ٹونٹی ابھی میں اس کو مین ٹو ٹونٹی دیتا ہوں اور یہ آن ہوگا ابھی زیرو پہ ہے زیرو سے آگے جیسے ہی مطلب ہے کہ اس کے آگے جو ٹمپریچر تھا جو پہلے اس نے شو کیا تھا وہ ٹونٹی سیون تھا ابھی بھی ٹونٹی سیون آ رہا ہے میں نے جو ہے نا وہ لائٹ آف کر دی تاکہ آپ کو اس کا ٹمپریچر ٹھیک سے نظر آ جائے تو ابھی ٹونٹی سیون ہے تو اب دیکھ لیں جیسے ہی یہ تھرٹی کے پاس جائے گا تو یہ آن ہو جائے گا اور لائٹ کو بھی آن کر دے گا تو ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے کنیکشن جو بلکل جو ہے نا وہ ٹھیک سے لگے ہوئے سارے تو تھرٹی سے جیسے یعنی ٹونٹی سیون سے جیسے کام ہوگا اسی ٹائم آف ہو جائے گا تو اب تھرمو کپل جو ہے یہ اپنا جو مطلب ہے کہ موجودہ ٹمپریچر ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے تھرمو کپل جو ہے اب تھرمو کپل کو میں دیکھوں گا اس کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں اس کو زور سے بکنو گا تو می بھی اس کا ٹمپریچر اوپر جائے ٹونٹی سیون تھا ٹونٹی ایٹ اور ٹونٹی نائن اور تقریبا یہ تھرٹی اور تھرٹی ون تک چلا جائے گا تھرٹی ون تک جائے گا اور ساتھ ہی اس کو آف کر دے گا کیونکہ کنٹولر کے اوپر جو ٹمپریچر میں نے رکھا ہوا ہے وہ تقریبا تھرٹی پہ ہے تو یہ سمپل سی آج ایک ویڈیو تھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہ اس کے کنیکشن جو ہے بہت سادہ سے الفاظ میں آپ کو میں سمجھا دوں اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کوشش کی ہے باقی ویڈیو اچھی نہیں کی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹفیکشن بیل کے اوپر دیال پلک کر دیں تاکہ میری نیکسٹ اس طرح کی نیٹسٹ معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں جات رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور جو ہے نا وہ گیس اپلائنسز کے ایشو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اپنا ہیار رکھے گا اللہ حافظ جنہا ہے لیکن جنہا ہے لیکن اپنا ہیار رکھے گا یہ نوٹفیکشن جیتا ہے یہ نوٹفیکشن یہ نوٹفیکشن